آپ کی قورم پورا کرنا تو گورنمنٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے سر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں سر نہیں نہیں جب کیا تھا تو اب آپ نے تو کاؤنٹنگ نہیں کی وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا چیرمنٹ صاحب تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی ہم بھی تم میں کبھی ہم میں بھی تمہیں بھی چاہتی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو چیرمنٹ صاحب اچھا سر پوائنٹ آؤ پبلک ایمپورٹنس پوائنٹ آؤ پبلک ایمپورٹنس ابھی چاہے روٹ لاؤں گا فرمات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سینٹر رضا ربانی صاحب نے پشلے دنوں کو چائنی ترامیم تھی جن کو ویڈروہ کیا تھا اس کی ان کی اپنی ریزنز تھی اس وقت یہاں پہ صوبے کی بھی بات ہوئی ایک ہماری آئینی ترمیم نیشنل اسیمبلی میں پڑی شاہ محمود قریشی صاحب لے کر آئے صوبے کی حوالے سے لیکن اس وقت مسئلہ سے اور یہ ریز کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں دستور ساز اسیمبلی کا وجود ہی نہیں ہے اس وقت اس ملک میں دستور ساز اسیمبلی کا وجود نہیں ہے آئینی ترمیم کامیاب کرانا تو بہت دور کی بات ہے نصر آئینی ترمیم پیش بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہاؤس کی تعداد ہی پوری نہیں ہے ہاؤس کی تعداد ہی پوری نہیں ہے آدھی تو اس لیے پیش تو ہو سکتی ہے پیش ہو بھی جائے انٹیٹین نہیں ہو سکتی ہے نہیں ٹو تھرڈ اس وقت ہمارے پاس اس وقت ملک کے اندر دستور ساز اسیمبلی نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اس لیے یہ ریس کر رہا ہوں کہ اس چیز کا محضز عدلیہ نوٹس لے اور اس کا ایک حل ہے اور حل بھی تجویز جو ہے وہ جمہور جو جمہوریت جو ہوتی ہے جمہور سے ہوتی ہے تو جمہور نے اس کا حل دے دیا ہے اور اگر دوبارہ اس پہ کوئی ریفرینڈم کروانا ہے یا پوچھنا ہے تو وہ کسی بھی فورم سے کروا کر پوچھا جا سکتا ہے اور جمہور چاہتا ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہوں اور تاکہ دستور ساز اسیمبلی کا قیام عمل میں لائے جا سکے حکومت جس کی بھی آئے جس کی بھی آئے اس سے سرکار نہیں لیکن عوام کی منڈیٹ سے آئے اور صاف و شفاف الیکشن اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے جی اور یہی آج کا میرا کوئیانا ہے بہتer گیا خیر